یوسف کو تو نہیں دیکھا عبرانی بچے کے بارے میں کیا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تھا تو میرے ساتھ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تمہیں اس سے کیا مرتبت فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزام لے گی بھاگ رہے تھے مجھ سے بھاگ رہے تھے مجھ سے چھپ رہے تھے مجھے ساتھر تمہارے ملکوں نے بتایا تھا کہ تم بگوڑے ہو لیکن میں تمہارے ان بگوڑے پیاروں کو توڑ دوں گا میرے چنگل سے پھالنا ممکت نہیں 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 یہ میرا ہاتھ 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 کیا ہوا بند ہے تُدھا صبر کرو نیک نہ دو پتہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا میرا ہاتھ میں داد ہو جا خلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا یا بھاری بدن رکھانے پر ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے ٹکرانے سے یا ساپ کے کاٹے سے کاف لے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا مڑ کر دیکھا تو وہ ابرانی بھولان نہیں تھا میں سمجھا کہ بھاگ کیا دھوڑا کا پر اچانا کہ اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے تم بھی کرتے ہوں اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک اچانک میرا ہاتھ نہ کر رہا ہو گیا اسے مارا تو تمہارا ہاتھ نہ کر رہا ہو گیا اس بیچارے میں تمہارا تماشا سہن نہیں کی سکت ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی سندہ دے گا مطلعہ خدا ہم اسے بیچنے کے لئے لے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا کیوں بھاگے تھے بھاگا نہیں تھا یہ میری ماں کی خبر ہے سوچ آخری بار بھی رکھ کر دو غلام کی خبر کا نام و نشاہ نہیں ہوا کرتا ناکہ مقبر ہے یہ خبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہوسکتا تم کون ہو یوسف اس کا خبر زور سے لگ رہے ہیں تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا وہ برا آدمی نہیں ہی صرف میری صدا کے خوف سے تمہیں مارا ہے کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینا ہے مجھے کینا توزی کی تربیت نہیں دی گئی آفرین ہے تم پر اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھوز بکا پھر تو مجھے نہیں ماریں گے غضاء ابراہیم کی قسم آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہارنے کی اجازت نہیں دو گا آپ یکتہ پرست ہیں میں مالک ابن زار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں اسماعیل ضبی اللہ کے پر بوتوں میں سکھا اور تم کس کے فرزند ہو میں بھی فرزندے کس کے فرزندے میں فرزندے چاہ ہوں تو بیا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے بتایا نہ کہ میں فرزندے چاہ ہوں میں کل اسی کوئے میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا جس وقت قاسد حق مجھ پر ظاہر ہوئے تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں لیکن اسے معاف کر دو ٹھیک ہے میں نے بھی اسے معاف کر دیا شاباز بیٹا اپنی ماں کی قبر سے بیدا کر ٹھیک ہے اس جزید ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی بتاؤ کیا تم یوسف ملا؟ نہیں، نہیں ملا بابا یہ آپ لوگ دختیں کیسے ہوگئے؟ اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی محبت کے اثار ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں لاوی، میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہر کس سہرا نہیں بیچتا بتاؤ تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ؟ بولو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں خدا کی لحانت دو تم پر یوسف کہا ہے؟ جواب دو، آخر یوسف کہا ہے؟ کہا ہے یوسف؟ بس کرو لیا، بس کرو، بس کرو بس کرو آئے یوسف، آئے یوسف، آئے یوسف، آئے یوسف، آئے یوسف چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے اور اگر ہمارے جانور این کوئے پر پہنچ کر رب نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خدا بندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی تمام اذباب و عامل معامل و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقتر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سفر میں یہ برانی غلام ہمارے نصیب میں تھا موسیقی 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 نچائے نچائے ایج تو آر مزورگ ایج تو آر مزورگ مجھن نچائے ایج تو آر مجھن مر چین جاتے ایج تو آر مزورگ مجھن نچائے یہ در مجھے مرد آدھائی آئی مراد باتر دور آئی مراد آئی مراد اوش داری مزور مراد باتر نیگنی گرم گورو دیو 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 موسیقی 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 اچھا تماشا تھا اگر وہ تماشا تمہاری ہدایت کا مصیلہ بنے تو میں اس پر راضی ہوں میں اسی فتنے کا رہائشی ہوں اور راتوں سے بہت خوبی واقع ہوں میں نے ہمیشہ قاتلوں کی رہنمائی کی ہے لیکن اس مطبع گویا تم ہمارے رہنمائی بنے ہو ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے تاریکیوں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کون ہے لیکن کل رات میں نے دیکھا کہ اس کے صرف ایک دعا سے قتمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی اس کا رابطہ اپنے آسمانی خدا کے ساتھ بہت اچھا ہے شاید اولیاؤں میں سے ہے لازم نہیں کہ قتمیر کے ہاتھ کو شفا مل گئی ہے تو وہ اولیاؤں میں سے ہو کل بتایا تو تھا کہ اگر یوسف اسے معاف کر دے تو وہ شفا پا لے گا اور اس خواب کو کیا کہو گے میں نے اسے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ خطہ سرسبد و شاداب ہوتا جا رہا تھا آپ کوئی پیمانہ نہیں ہے تم خدا یقتہ کو نہیں پہچانتے تمہیں خدا یقتہ کی معافت نہیں کسی پر ظلم کرو گے تو وہ سزا دے گا یا اس دنیا فانی میں یا اس جہان باقی میں یہ خطہ بہت سرسبد و شاداب تھا اس سال بارش کی کمی کی وجہ سے یہاں کی فصلوں کو نقصان کا خدشہ ہے میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں اگر بارش نہیں ہوئی تو کہل سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا خداوند اپنے بندوں پر بڑا ہی رحمدل اور مہربان ہے جناب مالک کاروما کی ایک بزرگ کے حالت ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ چلئے کافی عرصے سے بیمارے لیکن آج بیماری شدت پکڑ گئی ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آخری سانسیں لے رہا ہے بچنے کی اب کوئی امید نہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کو اس کے حال پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا اس کے لیے گزٹنے والا سخت تیار کر کے سخت کو جانور کے ساتھ باندھو تاکہ کاروما کے پیچھے پیچھے ذرا فاصلے سے چلتا رہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی خدا کے ساتھ اپنے اور شویونڈی خدا کے ساتھ من لے والا ہوں فکر نہ کریں میں آپ کے پاس ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے موت اور زندگی دونک خدا کے ہاتھ میں ہیں بائیوس نہ ہو تم اس بیمار کے ہمراہ کیوں جل رہے ہو بہت کام اگر سنتا ہی نہیں میں انہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا مجھے ان کے ساتھ رہنے دیجئے اس کے بیماری شدید ہے تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سدہ مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ میری فکر مت کریں اس کا خیال لگنا شیع進یکی started مړیویٓ شایر متز Juq جیر موسیقی موسیقی پھلی 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 یہ بزرگوار ٹھیک ہو گئے دیکھ رہے ہو انہیں دوبارہ زندگی مل گئی تم ٹھیک ہو گئے دیکھ رہے ہو کہ ٹھیک ہو گئے تم نے اسے صحیح کیا ہے نا میں اسی طرح جیسے قدمیر کو شفا دی تھی خدا شفا دے گا ہے میں نے تو صرف دعا کی تھی جنابِ مالک جنابِ مالک آئیے اور آ کر دیکھئے بیمار شفایاں بھو گیا آئیے اور آ کر دیکھئے تم بیمار کے ساتھ رہنے پر اس طرح بزرگ کیوں تھے میں بھی آپ کی طرح رہنما ہوں جو کارما کے تمام افراد کو صحیح و سنامت منزلِ مقصود پر پہنچائے کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو گئے؟ یوسف نے کہا تخت سے نیچہ اتر آئیے اور پیدر چلیے اور میں نے بھی ویسا ہی کیا اب میں ٹھیک ہوں میری یہ زندگی یوسف کی مرمونی منت ہے اگر اس نے میرا خیال نہ رکھا ہوتا تو یقینا میرا کام تو تمام ہو چکا تھا تھوڑا سا خیال رکھنا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کچھ خاص نہیں کیا یہ شخص موت کی دیالیز پر تھا اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی مجھے نہیں پتا تمارا خدا کیسا خدا ہے لیکن بس اتنا جانتا ہوں بہت قدرت مند ہے اور تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے چلے روا نہ ہو میں نے دیکھا کہ تم میری حق میں دعا کر رہے تھے بس اسی دعا نہیں میری حالت بہال کرتی سکتا ہے موسیقی یہ بارش یوسف کے وجود دعوبر کت کی وجہ سے برسید ہے موسیقی وہ سردھمی نے مس رہے آدھے دن سے زیادہ کا راستہ نہیں بہت جل سرادی پہرے داروں تک پہنچ جائے گی مگر مجھے یہاں تک تو کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا شام کنان و حجاد اور دیگر علاقوں میں توائیف الملیک کی رائج ہے اور کوئی بھی مشخص حدود یا سرہدے نہیں رکھتے ہیں لیکن سردھمین مصر ایک متمتن خطہ ہے یہاں ترقی آفتہ جدید نظم و ضبط کے تیز قوانین کی پازداری حکومت کی تائینات کردہ سپاہ نظر آئی گا درانہ اے مصر کا شمار دنیا کے طاقت اور ترین حاکموں میں ہوتا ہے خدایا اس دیارے غیر میں میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں موسیط ہے موسیقی موسیقی خدایہ میں خود کو تجھے سونکتا ہوں اس عجیب و غریب سر زمین پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے موسیقی موسیقی رکھ جائے آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں بابل سے مالک بیزار ہوں موسیقی ٹھیک ہے جا سکتے ہیں شلو موسیقی کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں ہاں بلکل جانتے ہیں ہم نے سالوں تجارت کی غرض سے مصر کا سفر کیا ہے مصر کافی قدیم اور متمدن سرزمین ہے شام اور کنان میں بہت زیادہ فرق ہے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاں یہ سرزمین پہن کے ان کے چہرے دارتھام کی طرح نظر آگیا یہ کتہ سرزمین تھاپ کے نام سے معروف ہے اہل مصر بہت عقید ہیں کہ ایک بہت بڑا اجزہار سرزمین مصر کا محافظ ہے موسیقی بہت 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 ب ہوسیل ہمارے پاس بھی پھیڑ بگریہ ہے لیکن اتنی نہیں پھیڑوں تو بہت عمیر ہیں یہ تمام کسان اور سرسل دہلہ حافظ ہے یا تو قلعہ نے ان کے خدا آمون اور اس کے معبول سے ملکت ہیں یا پھر مطلقا فرما روائے مصر آمون ہوتا کی تمام اہل مصر انہیں کے لئے کام کرتے ہیں ان کا اپنے ذات کی کچھ نہیں یعنی مصر کے خدا گائے اور بھیڑے بھی رکھتے ہیں ہاں ان کے نزدیک کے تمام چیزیں خدا کے لئے ہیں خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے لیکن اپنے لئے نہیں یہ کی فاری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے یہ شہر کا مابض ہے مرکزی شہر کا مابض ہے یہاں کے لوگ بلی تو بہت پخل کرتے ہیں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میں تو بلی پرس نہیں ہوں اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے اہب اور بیندی نہیں ہوتے ہیں نا جناب مالک اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے زیادت آجوب کرنے کی ضرورت نہیں اس شرزمین کے خدا بن تو مرتبے بھیڑ بکنیاں حتی کے ذنوں فرزن بھی رکھتے ہیں تو گھویا مصر میں یکتہ پرستی نہیں ہے بلکل نہیں بلکہ یکتہ پرستی جرم ہے اور تمہیں یکتہ پرستی کے متعلق کبھی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کے خداوں کی احالت کرنا لوگ برداشت نہیں کریں گے موسیقی 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 مخدس کیوں ہے؟ کیونکہ اہل مصر کی طرفی کا تمام دار و مدار اسی دریائے نیل پر ہے اگر دریائے نیل نہ ہوتا تو مصر بھی نہیں ہوتا نیل کا افتدائی سرہ آج تک اسی میں دہی جائے کہتے ہیں کہ صرف خداوں کی رسائی اسی افتدائی سرہ تک ہے یہ دریائے جنوب سے شمال کی جانب بہتا ہے اور بہرہ روم میں جاگرہ دلتا ہے ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف ندیمی شہر طبس کی جانب جا رہی ہیں شہر طبس خدا آمون کا شہر ہے نیل کے اس طرف دنیا غرب ہے مردوں کی دنیا وہ بڑے بڑے احرام پرانہ مصر کے مدبریں ہیں اس جگہ کو منفص کہتے ہیں جہاں سے دریائے نیل مختلف شافوں میں منقسم ہو جاتا ہے اگر یوسف کو کسی سروتمند کے ہاتھوں فروت کیا جائے تو نہ صرف یوسف کو نعمت اور خداسائی زندگی ملے گی بلکہ بے شمار معلومتہ ہمارے بھی آتا آئے گا ارکاش ایسا ممکن ہوتا کہ یوسف کو نہ بیچیں نہ بیچیں تو کیا کرے ہم جنوب کی سمت سفر کر رہے ہیں اور ہمارے دائیں طرف مردوں کی دنیا ہے غرض واقع ہے وہ جہاد اجساد کے حمل و نقل کے لیے مخصوص ہے لیل کے اس طرف جہاں ہم سفق ہیں قدیم شہر طبس واقع ہے شہر طبس اہل مصر کے خداوں کا شہر ہے اور فرمانوائے مصر عامون فوضہ کی حکومت کا مرکز یہی شہر ہے پھر شہر طبس کو خدا عامون کا شہر بھی کہتے ہیں وہ دیکھو دور سے ہی طبس دکھائی دے رہا ہے یہ رہا طبس شہر سو دروازوں والے شہر کے نام سے یاد کرتے ہیں سو دروازوں والے شہر طبس مابل سے مالک مردار ہوں موسیقی 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 لیکن ہر وہ کام جس میں میرے خدا کی رضا شامل ہوں یہ تمہارا خدا کیسا ہے جو ہر جگہ تمہارا محافظ ہے آپ نے بخوبی اس کے وصاف بیان کیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایمان لیا ہوں آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تجدید ایمان کی ضرورت نہیں میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے میرے خدا کو حاضر و ناظر جانا اسے ہر کام پر قادر سمجھا وہ خدا آپ کے خیال میں ہر پکار اور دعا کا سننے والا ہے آپ نے اپنے خداوں کو ضعیف و ناتوا کہا یہی این ایمان ہے یعنی تو کیا میں اس وقت تمہارے طرح یقتہ پرست ہوں آپ تو اسی وقت یقتہ پرست ہوگئے جب قدمیر کے ہاتھ کو شفا ملی میں آپ کے کیے گئے سوالوں سے ہی سمجھ گیا تھا آخر تم کون ہو کیوں نہیں بتاتے بظاہر ایک غلام لیکن درپردہ جیسے تم ہمارے آقا و مالک ہو تمہیں خدا یقتہ کا واسطہ بتاؤ قسم نہ دیں کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے صرف اتنا بتا دوں کہ یہ تمام واقعات خدا کے ارادے سے وقوبہ زیر ہوئے ہیں اور وہ یوسف کو بھی ایک بڑے مقدس حدث کے تحت یہاں مصر لیا ہے کون سا حدث کم از کم یہی بتا دو نہیں جانتا آئندہ معلوم ہو جائے گا میں مالک کو تمہیں فروخ نہیں کرنے دوں گا میں اسے روکوں گا وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے اگر وہ مجھے غلام دیکھنا پسند کرتا ہے تو میں بھی راضی ہوں جائیں کیا کر سو جائیں اور میری غلامی کی فکر نہ کریں اب بھی اپنے باپ کا نام بتانے نہیں چاہوگے بتایا تو میں فرزندے چاہ ہوں وہی کنہ جیسے تمہیں باہر نکالا تھا ٹھیک ہے مت بتاؤ کبھی نہ کبھی تو پتہ چڑھے جائے گا موسیقی موسیقی